بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج جو ٹرس میں آپ کو بنانے سکھا رہی ہیں وہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلد بن جانے والا ہے 22 انچ لیندھ ہے اس کی اور 22 انچ ڈبل میں میں نے رکھی ہوئی ہے ویدھ ہے یعنی ڈبل 11 انچ ہے یہ فرنٹ اور بیک کا پارٹ ہے ان کو میں نے اس لیے کے ہوئے کہ میں ویلویٹ بھی بنا رہی ہوں اگر آپ ویلویٹ نہیں بنا رہی تو یہاں سے آپ کا فیبریک لمبائی میں جڑا ہونے چاہیے یعنی 44 انچز اس کی لمبائی ہونے چاہیے یہاں پہ 5 انچ رکھیں گے اور میں نے یہاں سے اس کو اس لیے الگ رکھا ہے آپ کو پتہ ہے نا ویلویٹ کو تو شیڈ دیکھنا پڑتا ہے لائٹ اور ڈارک ورنہ ایک سائیڈ پھر لائٹ بنے گی اور ایک ڈارک بنے گی اس لیے میں نے ویلویٹ کو یہاں سے الگ کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ چیسٹ آتی ہے جتنی بھی چیسٹ ہو جس سائز کے لئے آپ بنا رہی ہوں یہاں سے میں نے پہلے 3 انچ رکھا ہے لیکن یہ مجھے کم لگ رہا تھا تو بعد میں میں نے پھر اس کو شیپ دیا وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی یہاں سے 3 انچ شیپ دینے کے بعد اس کو اس والے نشان کو ہم چیسٹ والے نشان کے ساتھ میں لائیں گے یاد رہے کہ یہ نشان آپ نے سیدھی سائیڈ پر کپڑے کی سیدھی سائیڈ پر ڈراؤ کرنے ہیں اس کو بلکل سرکل شیپ بھی بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ امریلہ کے لئے کپڑا لیا جاتا ہے اس طرح بھی یہ بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن یہ بہت کم کپڑے میں بنا ہوا ہے اس طرح اگر ہمارے پاس پیسیز بات چیتے ہیں تو ہم بنا سکتے ہیں اس طرح اب انہی نشان کو ہم دوسری سائیڈ پر بھی لگا لیں گے کیونکہ ہم نے سلائیڈ دونوں سائیڈ پر لگانی ہے ویسے تو ہم اس پر گلہ الگ لگا سکتے ہیں کیونکہ میں نے ویلویٹ کے فرنٹ اور بیک کو الگ کیا ہوا ہے لیکن میں آپ کو نکلائن بنانے کا یہ طریقہ بتاؤں گی کہ آپ اگر دوسری کپڑے پر کسی بھی کپڑے پر بنا رہی ہیں تو آپ نے نکلائن اس طرح سے لگانا ہے یہ بکرم کی لیندھ میں نے ٹین انچ لیا ہے یہ کلہ فرنٹ اور بیک ایک ساتھ بنیں گے ساڑھے چھے انچ کھول کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں سوہ تین تھی دو ساڑھے چھے انچ ہوئی ہے اس کی ویدھ اب یہاں پہ 4 انچ کا نشان لگائیں گے اور یہاں سے اس کو ڈبل کر لیں گے یہ فرنٹ کا پارٹ ہے اس پر ہم فرنٹ والا دولہ ڈراؤ کریں گے سوہ دو انچ میں نے گلے کی ویدھ رکھی ہے اور ساڑھے تین انچ میں اس کی لیندھ رکھوں گی فرنٹ کی گلے کی ساتھ ہی میں بیک کی گلے کا نشان میں لگا لوں گی ڈی ڈنچ پہ میں نے اس کی لیندھ لی ہے بیک کی گلے کی اب یہاں دونوں کی ہم شیپ ٹرا کر لیں گے فرنٹ اور بیک دونوں کی اور یہاں سے ہم ڈبل رکھتے ہوئے پہلے بیک کی گلے کی کٹنگ کریں گے پھر فرنٹ کی گلے کی کٹنگ کریں گے پھر اس کی بائر والی بٹی کو گٹنگ کرنا ہے لیکن یہاں جو نیچے بچ رہا ہے یہاں پہ بٹن ٹیک ہم نے رکھنی ہے جو ہوک لگائیں گے تو یہاں پہ بچے کوتہ کے پہننے میں آسان ہی ہو فرنٹس بی بی ڈریسز کی مزید ڈیزائننگ کے لیے آپ میرے چینل کا وزید ضرور کیجئے گا میرے چینل پر بہت ہی خوبصورت ایڈی میٹ سٹائل کے بی بی فروک گٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیوز موجود ہیں اب گلے لگانے کے لیے میں نے کٹن کا کپڑا یوز کیا آپ کوئی بھی اٹل وغیرہ یوز کا سکتی ہے ویلویٹ پہ بلکل بھی نہیں لگانا اب اس کے میں فرنٹ اور بیک کو یہاں سے سلائی لگا لوں گی اس طرح سلائی لگا لینے کے بعد اس کو میں پریس کر لوں گی یہ دیکھیں اس کی لینس جو ہے نا آپ فورٹی فور ہو گئی ہے اس کو ہم اسی طرح ڈبل رکھتے ہوئے اس پر میں پریس لگا لوں گی تاکہ اس کی کریز بن جائے گلے کے لیے اس کا درمیان ہو جائے اور پھر اس درمیان کے اوپر ہم نے اس گلے کو لگانا ہے یہ دیکھیں اب اس کی کریز بن چکی ہے درمیان میں تو اس کریز کی اوپر ہم نے رکھ کے گلے کو آئرین کر لینا ہے فرنٹ اور بیک کا بھی دیکھنا ہے کہ وہ جہاں سے سلائی کے جوڑ لگا ہے وہاں سے فرنٹ اور بیک سلائی کی اوپر آنا چاہیے یہاں پہ میں نے ہاف میں ایک نشان لگا لی ہے اس کے پاس جہاں سے ہم اندر والی کپڑے کو کٹنگ کر لیں گے اس کو میں بالکل ساتھ سے کٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ ویلویٹ پہ صرف باقی اگر کسی کپڑے پر آپ بنا رہی ہیں تو تھوڑا چھوڑ کے آپ نے کٹنگ کرنا ہے کیونکہ ویلویٹ پہ میں بکرم کے اوپر سلائی لگاؤں گی باقی اگر آپ کسی اور کپڑے پر بنا رہی ہیں تو پھر آپ چھوڑ کے بنائیں گی کٹنگ کریں گی کپڑا تھوڑ تھوڑ چھوڑیں گی اور پھر سلائی لگائیں گی یہاں پہ میں اس کو پن اپ کر لوں گی پن اپ کر لینے کے بعد جہاں سے میں بٹن ٹیک یہ جو میں نے ہاف کیا ہے اس کے دونوں سائیڈوں پر اتنا رکھتے ہوئے میں سلائی لگا لوں گی اور اس کو پھر کٹنگ میں بعد نہیں کروں گی یہاں پہ میں نے بکرم کے اوپر پر سلائی لگا لینی ہے اس طریقے سے اندر والے کپڑے کو کٹنگ کر لیں گے اور اس کٹ کو بھی کٹنگ کر لینا ہے پھر اس کے بعد یہ والا جو کپڑا آنا باہر والا اس کو بھی ہم تھوڑا زیادہ چھوڑ دیں بکرم سے تھوڑا زیادہ چھوڑ دیں تاکہ ہم اس کو فول کریں تو ہماری بکرم نظر نہ آئے اب یہاں پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے اس کپڑے کو میں نے چھوڑ کے کٹنگ کیا ٹھیک ہے کٹ لگانے کٹ لگانے کے بعد یہاں پہ کارنر میں بھی دو کٹ لگانے دونوں کارنر میں اور پھر اس کو ہم نے پلٹ لینا ہے پلٹ کے آپ نے اچھے سے اس کو آئرن کرنا ہے آئرن کر لینے کے بعد اس کو ہم نے یہاں سے اس طریقے سے ٹھیک ہے تاکہ یہ کپڑا فرانٹ پہ نظر نہ آئے اس کے بعد یہاں سے اس کو بھی اس طریقے سے آئرن کر لیں گے آئرین کے مدد سے اس کو سیٹ کر لیں گے اور پھر اس کو ہینڈ سٹیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے اس کو ٹوٹل چینج دیا تین ایچ پہلے شیپ دی تھی تین ایچ پھر اس کو میں نے دیا کیونکہ مجھے تھوڑی کام لگ رہی تھی کم بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں وہ مرضی کی بات ہے آپ جتنا رکھنے چاہیں لیکن یہاں سے میں نے اس کو گول دامن جیسے مردانہ دامن کی شیپ ہوتی ہے نہ وہ والی شیپ میں نے اس کو دیئے یہ دیکھیں گلہ کتنا خوبصورت بن چکا ہے اور ہک میں نے بیک پہ لگا دی ہے اس کے بعد میں اس پر کچھ لیسز لگاؤں گی چرمہ ڈوری لگائی ہے اس پر میں نے اور کوئی بھی آپ لیسز لگا سکتے ہیں جو یہاں پہ میں نے یہ لگائی ہے تو اس کی جگہ آپ زگزگ ڈوری بھی لگا سکتے ہیں یہ لیسز ایسی ہے کہ اوپر کی طرف بھی اس طرح لگائی جا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو یہاں پہ یہ جگزگ اس کی شیپ تھی یہ والی میں نے اس کی سموسا سی شیپ جو تھی وہ نظر آئی اس کو میں نے پلٹ کے لگایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی سائیڈ کی سلائیاں لگا لیں گے فٹنگ کی دونوں سلائیاں جو میں نے آپ کو بتایا تھا سیڈی سائیڈ پڑھا کریں گے وہ لگا لیں گے فرینڈز اس ٹریس کو آپ بڑی ایج اس کی لڑکیوں کے لئے بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے اس طرح کا موٹف جو ملتا ہے اس کو آپ پورے کا پورا لگائیں گی بڑی ایج کی بچیوں کے لئے اور اگر آپ چھوٹی بچیوں کے لئے بنا رہی ہیں سات آٹھ سال یا چار سے پانچ سال کی بچیوں کے لئے تو اس طرح ہاف جہاں سے اس کو میں نے کٹنگ کیا ہوئے ٹھیک ہے یہ جو میں ہاف آپ کو دکھا رہی ہوں یہ والا یہ میں نے کٹنگ کیا ہوئے اوپر والا بار تو چار سے پانچ سال یا سات سے آٹھ سال کی بچیوں کے لئے آپ یہ والا لگا سکتے ہیں اس کا ہاف پیس اور اگر ون سے ٹو، ٹری یا فور تک کے لئے آپ اس کا یہ والا لیف جو ہے یہ کٹنگ کر کے بھی آپ لگا سکتے ہیں تو میں بھی اس لیف کو کٹنگ کر کے یہاں پہ کروں گی کیونکہ تقریباً میں نے یہ دو سے تین سال کی بچی کا بنایا ہے تو یہاں پہ لیف کو کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے اور پہلے اس کو گلو کی مدد سے یو ایچ رو یا کوئی بھی فیبرک گلو اس کی مدد سے آپ کو اس کو ایجیسٹ کریں گی جس جگہ پہ لگانا ہو پھر نیڈل اور تھریڈ کی مدد سے اس کو پٹنگ کے لگا کے پکر کر لیں گی فرینڈز بہت ہی جلد بن جانے والا اور پہننے میں بہت ہی خوبصورت بلکل بٹر فلائی کی شیپ کا لگتا ہے جتنا جلد ہی بنتا ہے اتنا ہی خوبصورت بھی لگتا ہے ہر ایج کی بچیوں کے لئے بنایا چاہ سکتا ہے پس اس پر اپنے جسٹ ایک گلہ لگانا اور یہ فٹنگ کی سلائی لگانا ہے اور اپنے ملزی کی لیس یہ بہت ہی کم کپڑے میں تیار ہوئے ہیں جو کپڑے بچ جاتے ہیں ان سے بھی ہم اس طرح بنا سکتے ہیں اس کو ہم سرکل شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں بلکل سرکل کی شیپ میں بنایا تو وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ویڈیو پسند آئیو تو لائک کیجئے چینل پر نیوانا تو سبسکرائب کیجئے خوبصورت لگتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ